اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خطبتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں آئیڈیل سمائل پر موجود ہوں میرے ساتھ امریکن کالیفائیڈ ڈاکٹر آقب مدسر صاحب موجود ہیں آج ہم ان تمام لوگوں کے لیے وہ ٹاپک لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کسی کا ایک دانٹ ٹوٹ جاتا ہے جس طریقے سے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جن کا ایک دانٹ ٹوٹ چکا ہے لیکن باقی دانٹ ان کے بلکل ٹھیک تھے یہ لوگ ویدین اڈے ایک خوبصورت سا دانٹ بناتے ہیں اور اس پیشنٹ کو لگا دیتے ہیں اگر آپ یہ پرمننٹ لگوانا چاہتے ہیں تو دس سے پندنہ دن کے اندر اندر اس ٹیمپریری کو اتار کر پھر پرمننٹ لگا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے جو دانٹ ہوتے ہیں وہ کریکڈ ہوتے ہیں یا فریکچرڈ ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے آدھے دانٹ کے سال زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں تو یہ ان کا آدھا دانٹ بھی جدید ٹکنالوجی کی مدد سے لگاتے ہیں ایک اور تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک پیشنٹ جس کے دانٹ تیڑے میڑے تھے دانتوں کی درمیان گیپ بھی بہت زیادہ تھا اس شخص کی ویری نیکس دے فلائیڈ تھی اسی دن میں سات دانت اس کو لگائے گئے اس کی پرسنیلٹی کس طریقے سے گلو کر رہی ہے آپ اس کی سمائل سے اندازہ لگا سکتے ہیں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دانت وقت کے ساتھ ساتھ گرینڈ ہوتے ہوتے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں جو کہ ان کی سمائل اور کونفیڈنس میں کمی کا باعث بنتے ہیں ان کے پاس جتنی بھی مشینری ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے اور ساری امپورٹ کروائی بھی مشین ہے اور آپ جب تک سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ڈوڈ صاحب آپ کو کلینک سے جانے نہیں دیتے ڈوڈ صاحب آپ سے میں نے بھی اپنے دانتوں کا ٹرپینٹ کروایا میرا پرسنل ایکسپریئنس تو آپ کے ساتھ بہت اچھا تھا یہ ایک ہی دن میں ایک دانت دو دانت سات دانت آپ کیسے لگا دیتے ہیں اس کے لئے بڑی ٹریننگ ہے امریکہ میں بہت دیر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس میں دانت نکالنے سارے کے سارے دانت نکالنے کچھ دانت نکالنے اور ڈینچر ہم دانت نکالتے تب ہیں جب آپ کے نئے دانت اسی اپلگ جائیں میں بلیف کرتا ہوں کہ لوگوں کا کانفیڈنس بڑا شیٹر ہوتا ہے جب سامنے دانت ہل رہے ہیں گر گئے ہیں جن کے دانت چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور آپ کے پاس اس کا سلوشن کیا ہوتا ہے گرینڈنگ ایشیو سے ہیں بائٹ جب بیلنس نہیں ہوتی دانت اوپر نیتے ہوتے ہیں تو دانت گھسنے شروع ہو جاتے ہیں فریکچر ہو جاتے ہیں وہ ان میں کریکس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو فیس اور اس کا پروفائل بھی چینج ہو جاتے ہیں اس کو دادی اممہ والی جو لک ہو آ جاتی ہے یہ والی اللہ دلہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ موں کا جو سائز ہے موسلز، تیت، بون، سارا ایک بیلنس میں ہونا چاہیے جب دان گھس کے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ سارا بیلنس ڈسٹروب ہو جاتا ہے تو ہم بیسیکلی اسی لیند پہ جاتے ہیں جو پہلے تھی جب وہ ہم ریسٹور کرتے ہیں تو پورا آورال فیس بھی بہتر ہوتا ہے ان کی گرینڈنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سوتے سوتے اپنے دان جو ہے وہ پیس رہ ہوتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے بیسیکلی جب دان سارے کٹھے ایک وقت میں نہیں ملتے کوئی دان پہلے مل رہا ہے کوئی بعد میں مل رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ایک اکلوزل ایم بیلنس کہتے ہیں کہ کچھ داندوں پہ پیشر زیادہ آ رہا ہے باقی پہ پیشر نہیں آ رہا اس کو ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے اور یہ اگر چیز بڑی جلدی ایڈنٹیفائی ہو جائے جیسے کہ میرے پاس ایکوپنٹ ہے وہ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کون سا دان پہلے مل رہا ہے کس جگہ پہ پیشر آ رہا ہے بیسیکلی سارے داندوں کو ہمیں کٹھے ملائنا ہے اور اگر یہ کر لیں تو یہ لائف لاغ آگ کے دان نہ ٹوٹیں گے نہ اس میں فیکچر ہوگا نہ وہ گھسیں گے جب یہ جوائنٹ آپ کا ریلاکس ہو جائے گا نہ آپ کو ہیڈیک ہوگا نہ آپ کے گرائننگ ہوں گے نہ آپ کے دان چپ ہوگا لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ ان کا کوئی نہ کوئی داند آپ اس میں یہ آگے سے ٹکر آ جاتا ہے پیچھے سے ٹکر آ جاتا ہے سائیڈ سے ٹکر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی ایک شرمندگی سے بھی فیل کرتے ہیں اس ایشو کو کہہ گہتے ہیں یہی بائٹ ہی کی بیسیکلی بات ہے اس کو اس طرح میں ایکسپلین کروں گا یہ میز جو ہے اس کو اٹھانے کے لیے 28 لوگ اگر چاہیے 28 کے 28 کٹھے ایک وقت پہ اٹھائیں گے تو وہ سارا بڑا اچھی طرح کام ہو جائے گا باز کت یہ ہوتا ہے کہ چار لوگ پہلے ہاتھ لگا لیتے ہیں ان پہ سارے کا سارا وزن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دانتوں میں تھنڈا بھی لگ سکتا ہے اس میں کریک آ جائے گا فریکچر ہو جائے گا یا وہ داند گس جائے گا جب وہ ایک داند گسے گا پھر وہ اگلے داند پہ شفٹ ہو جائے گا تو بائٹ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے دانتوں کی اوورال ہیلتھ کے لیے اسی وجہ سے پھر وہ سینسٹیوٹیوٹی تھنڈا گرم ہمیں دانتوں میں لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے اس میں کریک ہو جاتے ہیں اس میں زیادہ پریشر آ جاتا ہے دکھن ہو جاتی ہے تھنڈا لگنے کی اور بھی وجہ ہے جیسے کیاوٹی ہے اگر مسورے آپ کے خراب ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دار نکلوانے بندہ جائے تو سب سے پہلے تو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے پین بہت زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اس خرابدار یا دانت کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے آپ اپنے پیشنٹ کو کتنا درد دیتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ڈسکومفٹ نہ ہو اورل کانشن سیڈیشن سے ہم انزائیٹی کے فیکٹر کو ختم کر دیتے ہیں پیشنٹ اتنا کمفرابل اور ریلاکس ہوتا ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھر جا کے یاد بھی نہیں ہوتا کہ ٹریپنٹ کیا ہوا ہے میرے کرشتے دار تھے ایک دینٹس کے پاس گئے انہوں نے ان کا موہ جو ہے وہ سن کر دیا وہ آپ کی لینگویج میں اسے پتا نہیں کیا کہتے ہیں انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دار یہ والی خراب ہے انہوں نے کہا جی یہ ہی خراب ہے تو انہوں نے جو صحیح والی تھی وہ نکال دی کیونکہ ان کا موہ سن تا اس طرح کا ایشو آپ کے ساتھ آج تک کسا نہیں ہوا کبھی اسی بھی نہیں ہوا کہ پیشنگ بھی کو غلط دان پہ ہو گیا آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر ڈوکٹ صاحب سے کانٹیک کرنا چاہتا ہے اپوائنٹمنٹس لینا چاہتا ہے تو فیس فور ڈی ایچے لاہور میں ان کا کلینک ہے سکرین پر نظر آنے والے آپ نمبر پر رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹس بھی لے سکتے ہیں آخر میں ڈوکٹ صاحب کچھ پیغام دینا چاہے ہیں تو دے سکتے ہیں پھر ایجاز چاہتے ہیں دانتوں کی ہیلتھ ہے وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے ماری اوورال ہیلتھ کے لیے بھی مو کا انفیکشن اوورال باڈی اوورال ہیلتھ کو کمپرومائز کر دیتا ہے سپیشل ان کوویڈ آپ کا امیونٹی ریسپونس کمزور ہو جاتا ہے اگر پاپر ہائیجین ہم کرتے ہیں مو کو صاف رکھتے ہیں دوسرا بائٹ اگر آپ کی صحیح ہے تو لائف لانگ آپ کے دانت خراب نہیں ہو سکتا میری سٹرانگلی ریکمینڈیشنز ہیں آپ ایک دفعہ یہاں پر ضرور آئیں آپ اپنے آپ کو ایک مزید بہتر اور نکری ہوئی آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کر دیتا ہے